تیری دوستی تنبت کے انیادی طور پر رمضانِ قریب انسان میں ملکوتی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں دن پر کھائے پیئے نہیں نفس کی گرخاش پوری نہ کرے باتیں نہ کرے فضول بات نہ کرے نہ فضول بات سنے نہ کوئی فضول کام سوچے ذکرِ الٰہی قسرت سے کرے تلاوت کرے درود شریف پڑے اعتقاف ایک خاص عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ خود کو سمجھ لے کہ میں دنیا سے گزر چکا ہوں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے بات نہیں کرنی کاروبار کے بارے نہیں پوچھنا غرض دنیا کے کسی کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے عبادتِ الٰہی کی تلاوت کرے اللہ تعذکر کرے درود شریف پڑے ہاں ضروری بات کرنے کی اجازت ہے بعض لوگ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ کوئی چیز چاہئے کتاب چاہئے تو پرچی لکھ کر دیتے ہیں وہ کتاب پکڑا دو یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی مقرور ہے ضرورت کی بات کرے لیکن اتنی ہی جتنی ضرورت ہو وہ ضرورت شریح ہو گپ شپ کے لیے نہیں باہر کے حالات سننے کے لیے آج کل کا ایک بڑا مسئلہ ہے ہر بندے کے ساتھ چار چار موبائل بندے ہوئے ہیں اعتقاف بیٹھیں تو موبائل بند ہو اور عید کا چاند نظر آئے تو آن کریں موتکف کسی سے موبائل پر بات نہیں کر سکتا بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جائے گا وضو کرنے جانا ہے تو وضو کرنے جائے گا وضو کر کے واپس آگے راستے میں کسی سے بات نہیں کرے گا اگر بات کرے گا تو وہ درست نہیں ہے کوئی غیر ضروری بات کسی موتکف سے بھی کرنا جائز نہیں ہے تو اعتقاف کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دس دن موتکف یہ سمجھے کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں کاروبار بھی پیچھے رہے گے حصروفیات بھی پیچھے رہے گی آل اولاد دوست آوال سب کٹ گیا میں اپنی قبر میں ہوں اور مجھے آخرت کا حساب دینا ہے مجھے آخرت کی بات کرنا ہے تو تب جا کر اعتقاف بنتا ہے موسیقی 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 موسیقی